اور کچھ الگ کام کرنا چاہتا تھا پھر اپنے گھر جانے سے پہلے جیک اپنے ڈاک ٹومی کو لے کر اپنے دوست ٹیفے سے ملنے میکسی کو نکل جاتا ہے راستے میں جیک ماریا نام کی ایک خوبصورت لڑکی سے اپنے دوست ٹیفے کا ایڈرس پوچھتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ ماریا اس کے دوست ٹیفے کی ہی وائف ہے پھر جیک ماں پر کچھ دینوں کے لیے ایک گھر کو ریڈ پر لے لیتا ہے اور اپنے دوست ٹیفے سے ملتا ہے اور ٹیفے جیک کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا یہاں پر ٹیفے ایک بزنسمن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گینگسٹر بھی تھا اور ایک بار ہنٹنگ میں جیک نے ٹیفے کی جان بچائی تھی تب ہی سے ٹیفے اور جیک ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بن گئے تھے جیک یہاں پر ٹیفے کو ایک سمر جیک ایڈ گفت کرتا ہے اور ٹیفے کا وہ جیک ایڈ بہت پسند آتا ہے اور ٹیفے وہ جیک ایڈ ماریا کو بھی دکھاتا ہے لیکن اس ٹائم ماریا کسی کے ساتھ میں فون پر بزی تھی تو اسی لیے وہ ٹیفے کی باتوں پر زیادہ دھیار نہیں دیتی ہے اسی ٹائم ٹیفے کا ڈوگ اس کی جیک ایڈ کھیچتا ہے جیسے دیکھ کر گسے میں ٹیفے اسے ڈوگ کو سویمنگ پور میں فیک دیتا ہے ٹیفے کے مطابق اسے پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کے چیزوں پر حق ڈالے اور وہ اسی طرح اینیمل کو ڈسپرن سکھا رہا تھا رات کو ٹیفے کسی کے ساتھ میں دینر پر جانے والا تھا لیکن ماریا اس کے ساتھ میں جانے سمنا کر دیتی ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ماریا ماں بننا چاہتی تھی لیکن ٹیفے نہیں چاہتا تھا کہ ماں بننے سے ماریا کا فگر خراب ہو تو اسی لیے ٹیفے بچہ نہیں چاہتا تھا اب اگلے دن جیک اپنے ڈاگ ٹومی کے ساتھ میں ہنٹنگ کے لے جاتا ہے جہاں پر ٹیفے ماریا کے ساتھ میں آیا ہوا تھا اور ٹیفے ماریا کو جیک سے انٹروڈوس کرواتا ہے ٹیفے جب ہنٹنگ میں بیزی تھا تو جیک اور ماریا ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں اب پھر رات کو ٹیفے جیک کو دینر کے لیے اپنے گھر پر بلا لیتا ہے رات کو جیک دینر پر آتا ہے اور دینر پر ٹیفے کے ساتھ کچھ بزنس میں دوست بھی آئے ہوئے تھے جن کے ساتھ میں جیک کی نہیں جمتی ہے دینر کے بعد میں بزنس کی باتوں کے لیے ٹیفے اپنے دوستوں کے ساتھ میں ایک روم میں جاتا ہے جیک وہاں سے جانے والا تھا لیکن ماریا جیک کو ٹیفے کے آنے تک رکھنے کو کہتی ہے تو اسی لئے ٹیفے کے آنے تک جیک اور ماریا بوکس کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں اور ماریا جیک کی نالج سے بہت زیادہ امپرس ہوتی ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ماریا کے فادر بینکرپ ہو چکے تھے اور ٹیفے نے ان کی مدد کی تھی تو اسی ڈیل کے چلتے ماریا کے شادے ٹیفے سے ہو گئی تھی ماریا کو اصل میں لو میریج کرنا تھی لیکن یہاں پر زیادہ تر میریجیس ایسی ڈیل پر ہوا کرتی تھی دوسری طرف ٹیفے روم میں اپنے دوست اوباریا کو مار ڈالتا ہے کیونکہ وہ بزنس میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور اوباریا کے پارٹنر کو وہ اپنے بزنس میں اپنا پارٹنر بنا لیتا ہے پھر مدر کے بار میں ٹیفے ماریا کو کچھ نہیں کرتا ہے لیکن ماریا کو پتا تھا کہ ٹیفے نے یہ مدر کیا ہے اب اگلے دن جیک جب گھر میں آتا ہے تو ماریا اسے ملنے کے لئے آتی ہے ماریا پھر جیک کو ایک بک گفٹ کرتی ہے اور دونوں ٹومی کو لے کر بیچ میں گھومنے جاتے ہیں یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جیک میریٹ تھا جیک اپنی وائف سے دور جوب ضرور کرتا تھا لیکن اس نے کبھی بھی اپنی وائف کو چیٹ نہیں کیا ماریا ٹیفے کے سامنے زیادہ بات نہیں کرتی لیکن آج ماریا نے بہت ہی انجوئے کیا اور بہت ہی زیادہ خوش بھی تھی دونوں واپس گھر پر آتے ہیں اور جیک ماریا کے لئے ڈرنک بناتا ہے لیکن جیک ماریا کے سامنے نروس فیل کر رہا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے لئے پیار محسوس کرتے ہیں اب اسی رات کو جیک ٹیفے کی پارٹی میں جاتا ہے ٹیفے جب ایک گیسٹ کے ساتھ میں بیزی تھا تو ایک روم میں ماریا اور جیک ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں پھر اگلے دن جیک ٹیفے کے ساتھ ٹینس کھلنا جاتا ہے گیم کے بار میں ٹیفے جیک سے اپنی وائف کی خوبصورتی کے بارے میں پوچھتا ہے جیک بھی ٹیفے سے ماریا کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے ٹیفے کے مطابق ماریا کی خوبصورتی ہی اس کے لئے سب کچھ ہے اور ماریا کی خوبصورتی کو وہ باندھ کر رکھنا چاہتا ہے پھر واپس آتے ٹائم جیک دیکھتا ہے کہ ماریا اس کی گاڑی میں بیٹھ ہوئی تھی جیک ماریا کو سمجھاتا ہے کہ ان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں جیک ماریا کی بارے میں اپنے دوست رونی کو کال پر بتاتا ہے کہ اس کو ٹیفے کی وائف ماریا سے پیار ہو گیا ہے یہ سنکا رونی جیک کو جلدی سے وہاں سے نکلنے کو کہتا ہے نہیں تو ٹیفے اسے مار ڈالے گا جیک رونی کی بات نہیں سنتا ہے اور اس کے رینٹ والے گھر میں ماریا آتی ہے اور وہاں پر دونوں انٹیمیٹ بھی ہوتے ہیں ماریا کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹیفے دوسری عورتوں کے ساتھ میں بھی انٹیمیٹ ہوتا تھا لیکن آج تک ماریا نے کبھی بھی اس کو چیٹ نہیں کیا لیکن جیک کو دیکھ کر ماریا خود کو روک نہیں پائی جیک جلدی ہی میکسیکو کو چھوڑ کر جانے والا تھا اور ماریا کو ڈرتا کہ کہیں ٹیفے کو ان کے افیر کے بارے میں پتا نہ چل جائے جیک کے جانے سے پہلے ماریا کچھ دن کسی اور جگہ پر جیک کے ساتھ میں ٹائم بیتھانا چاہتی تھی جس کے لئے جیک بھی مان جاتا ہے پھر اگلے دن ماریا اپنی سسٹر اینا کو کال کر کے بولتی ہے کہ اگر ٹیفے اس کو کال کر کے پوچھے تو اینا اس کو بتائے کہ وہ اس کے ساتھ میں ہے چونکہ ماریا ٹیفے کے سامنے جھوڑ بول رہی تھی کہ وہ اینا کے گھر ایٹلی گھومنے جا رہی ہے لیکن ماریا کی اس بات کو ایک دوسرے فون لائن سے ٹیفے سن لیتا ہے پھر ٹیفے جیک کو اپنے ساتھ میں اس کی بزنس میٹنگ میں اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے لیکن جیک وہاں پر جانے سے منع کر دیتا ہے ٹیفے پھر بزنس میٹنگ میں جاننے کے لئے ائرپورٹ نکلتا ہے اور ماریا اس کو ائرپورٹ تک چھوڑنے آتی ہے جانے سے پہلے ٹیفے اور ماریا ایک دوسرے کو کس بھی کرتے ہیں ٹیفے کے جانے کے بارے میں ماریا اور جیک ایک دور جگہ پر ایک بنگلے میں جاتے ہیں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سلیشنشپ کا فیوچر نہیں پتاتا لیکن اس ٹائم کو دونوں یاد دکھنا اور انجوئے کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی ہے کیونکہ مہا پر ٹیفے آتا ہے اور آتے ہی ٹیفے جیک کے ڈوگ ٹومی کو مارا ڈالتا ہے اور پھر ماریا کے فیس پر کٹ مار کر اس کی خوبصورتی بگاڑ دیتا ہے ٹیفے پھر اپنے آدھیوں سے جیک کی بہت پٹائی کرواتا ہے اور وہ اس گھر کو آگ لگا دیتا ہے اگلی صوبہ ٹیفے جیک کو ایک سنسان جگہ پر مرنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے اور وہ ماریا کو ایک پروچٹوٹ ہاؤس میں بیچے دیتا ہے جہاں پر ماریا کے لائف ایک نرک بن چکی تھی جیک کو زکمی دیکھ کر ڈیویڈ نام کا ایک آدمی اس کو اپنے گھر پر لے آتا ہے جہاں پر ڈیویڈ کی وائف روز جیک کی دکبال کرتی ہے پھر کچھ دن کے بعد میں جیک ٹھیک ہو جاتا ہے جس کے بعد میں ایک دن وہ ڈیویڈ کے ساتھ میں اس جلے ہوئے گھر میں جاتا ہے وہاں پر جیک کو اس کی چھوپائی ہو جگے پر کچھ پیسے ملتے ہیں اور ڈیویڈ جیک کو جلدی سے اس کے گھر بھاگنے کو کہتا ہے چونکہ ٹیفے کے آدمی اس کو مار ڈالیں گے ڈیویڈ کی مدد کے لئے جیک اس کو پیسے دے دیتا ہے اور ڈیویڈ جیک کو ایک چاکو دیتا ہے اپنے سیلف ڈیفنس کے لئے وہاں سے جیک ٹیفے کے شہر تک آ جاتا ہے اپنا بدلہ لنے کے لئے پھر ایک بار جیک کو ٹیفے کا آدمی دکھائی دیتا ہے جسے جیک مار ڈالتا ہے سیٹی میں ٹیفے کا ایک دوست جیک کو پیچان جاتا ہے اور وہ ٹیفے کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہے اب اس رات جیک کو ٹیفے کا ایک بھائی اومینڈو ملنا آتا ہے وہ بھی ٹیفے سے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ ان کی بہن ان کے بیزنس میں دکھل دے رہی تھی تو اس لئے ٹیفے نے اپنی بہن کو ہی مار ڈالا تھا اومینڈو کا ایک کزین بھی اب ان کے ساتھ میں اس پلان میں تھا اومینڈو سے جیک کو پتا چل جاتا ہے کہ مار ڈالتا ہے ٹیفے نے ایک پروسٹیٹوٹ ہاؤس میں بیچ دیا ہے لیکن کون سے پروسٹیٹوٹ ہاؤس میں یہ بات اومینڈو کو بھی نہیں پتا تھی جیک ٹیفے کے ایک آدمی کو پکڑ کر مار ڈالتا ہے لیکن پروسٹیٹوٹ ہاؤس میں ان کو پتا لگتا ہے کہ مار ڈالتا ہے سے کئی اور بھیج جگہ ہے اور ماریا اپنے کسٹمر کے بیچ میں بہت زیادہ فیموس ہو گئی تھی صرف ٹیفے کو ہی پتا تھا کہ ماریا کہاں پر ہے اور اومینڈو اپنی گن پوائنٹ پر ٹیفے کو جیک کے پاس ملاتا ہے ٹیفے جیک کو بتا دیتا ہے کہ ماریا ایک چرچ میں ننس کے پاس میں ہے وہاں پر جیک کو ماریا بہت بیمار حلق میں ملتی ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت تھی خوش ہوتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا پیار کنفیس کرتے ہیں لیکن کچھ ہی دیر میں جیک کو حق کرتے سمیں ماریا کی جان مہین پر چلی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ میں اس مووی کا انڈ ہوتا ہے دوستو اس مووی میں ہم نے دیکھا کہ ٹیفے خود اپنی وائف کو چیٹ کر رہا تھا لیکن پھر بھی اس نے ماریا کے چیٹ کرنے پر اس کی لائف کو نرک بنا دیا ماریا ماریا کو ٹیفے سے پیار تھا ہی نہیں انہی ٹیفے کو اس سے پیار تھا ٹیفے کے لئے ماریا بس ایک ڈیل میں خرید ہوئی ایک ڈال تھی ماریا پھر بھی ماں بننا چاہتی تھی لیکن ٹیفے ماریا کی باڈی کو بہت پیار کرتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ بچے کی وجہ سے ماریا کا فگر خراب ہو جائے جیک سے ماریا کو خوشی ملتی تھی اور وہ خوشی بھی ٹیفے سے برداشت نہیں ہوئی اور اس نے ماریا کی حلت خراب کر دی دوستو یہ تھی ایک ریونچ لاؤ سٹوری یہ مووی بہت زیادہ تھیلی مووی ہے تو اگر آپ کو اس مووی کو دیکھنا آئے تو میرے ٹیلیگرام چینل پر جا کر آپ اس مووی کو دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ سے ملوں گا اگلے وڈیو میں